امر تقریباً چالی کی تو اکتالی سال ہے تسی ایک فوٹ تے صرف چھے انچ دے جے کلی کلی مسئلیں دا تا نو سامنا کرنا پہ رہے ہیں مازوگ رہا تھا اللہ تعالی منو جبنا بھی اللہ تعالی منو دنیا پہ جا بلکل ٹھیک روح علیکہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک آئیڈیل ٹی وی میں ہوں اس کا مذبان بلال مبشر پروگرام سامتنگ سپیشل میں آج ہم آپ کو شہر سانگلہ ہلک میں ایک ایسے نوجوان سے متعارف کرانے جا رہے ہیں جن کا قد صرف ایک فوٹ چھے انچ ہے شہر سانگلہ ہلکے محلہ رضا باد میں مقیم محمد افضل صاحب عرف بولا جی جی اسلام علیکم بولا جی بہت شکریہ تسی پہلے ہوں ٹیم دیتا ہوئے بولا جی تڑی عمر تقریباً چالی کی تو اکتالی سال ہے تسی ایک فوٹ تے صرف چھے انچ دے جی یہ بلکل عام معمولی بچے جنہیں دا کادبان دا پیا گاوے تو انہوں کیری کیری مسئلیں دا سامنا کرنا پہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دا بڑا سانہ مالک بھی زیادہ بڑا کرما شکر کہ میرے کو اپنے گریدے لڑکے بھی اندے ہیں میرے دوست بھی اندے ہیں تو میرے جتے کے نام میں لہے بھی اندے ہیں چھاڑ بھی اندے ہیں کوئی مثلا کہ اس طریقے بھی کوئی نہیں گالہ ہے لیکن میں اپنے دیل پر لائی میں یہ گالہ ہے کہ میں مذہب ہوں گناتے ہیں اللہ تعالیٰ میں جیدنا بھی اللہ تعالیٰ میں دنیا پر جیابیلکل ٹھیک ہے بولا جی تسی جمان دوری ہیں جی دے پیداشی طورتے ہیں جی دے ہیں میں نے شروع پیداشی جاتا ہوں باقی بہن بھائی سارے ٹھیک 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 تھا میرے بھائی تین میرے بھائی ہے ملکل ٹھیک ہے لگتا تینجی ہے کہ جس طرح ترکتا ہے تعلیٰ تعلیم بڑی مشکل ہوں نہیں ہے کوئی سکول پڑے جی نہیں میں سکول میں بلکل نہیں جا سکے اس تو ہٹے کے چونکہ ماشاءاللہ تسی صرف جسمانی الحاضر چھوٹے جی یہاں کہ لوگ کے جو یہ مزہوری ہے وہ لیکن دماغ دل حاضر نا تسی کی کہو گے میں دماغ دل حاضر نا بلکل الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دانا جنہا ہی شکر دا کراں وہ نہیں کاماں تاکہ میرا دماغ بڑا ہے بھی تاکہ میں لیکٹریشن دا پورا کاری گا رہاں عام طور تے جدو کہ لوگ ماری موٹی بزوری ہوئے جا نہ ہوئے لوگ تے منگن توڑ پین دے نے تسی کہہ رہے جی کہ تسی لیکٹریشن دا کوروس کیتا ہے تو لیکٹریشن دے پورے تاکہ میں تاکہ شوق پیدا ہویا میرا دوست ہے گاہی جی اسطار خوابہ صاحب میں انہوں نے پول جا کے بیٹھ دا سی میں بیٹھ بیٹھ کے بنا سی بہت شوق سی کہ میں خود کام کر رہا لیکن انہوں تھے بیٹھ بیٹھ کے تو میں سارا کام رہاں جاں چاں مینوں میرے واسطے کوئی پریشن نہیں ہے میں کام کر سکنا اینہ کو کروا سکنا موڑی آنے پولوں دلشی گر دیا گئے پہ ایدان کر دو ایدان کر دو تے کری کری چیز تو اسے ٹھیک کر لیں دیا کہ یہاں کری کری چیز ٹھیک کر چکے تو کنے سال ہو گئے تاں نو ایک الیکٹریشن دا کام کر دیا میں تقریبا جنا پندرہ سال ہو گئے اس کام کر دینا لیکن ہر چیز دے مثلا کہ پنکھا ہو گیا اسٹری لائٹ وغیرہ کار دی ضرور دی جلی بھی کوئی چیز دیا میں صحیح کر دینا اسے استاد کو کامشاہ میں اٹھ ہی کر دے پیجے اسے کام کر دے پیجے انہوں نے بڑا ایسان ہے اپنا انہوں نے منو اپنے کور بٹھایا بٹھا کے جا سکھائی اس سٹیج پہ منو پچھایا ظاہر ہے میرے دوستان دا زیادہ ہے ایسان ہے ایسان ہے تالی چلنا پھرنا اکھا ہوئے جو سفر کرنا ہوں دا ایک جگہ دوسری جگہ جانا ہوں دا پھر کی کر دے پھر میں انہوں نے کال کرنا ہوں لڑکیانوں دوست میرے آن دینے جتھے میں کہنا ہوں انہوں نے لے کے چلے جانا جو سفر کرنا ہوں تاکہ میں ہوں انہوں نے کال کرنا ہوں انہوں نے لے کے جانا جو کشمال کی جائے ایسان ہے جڑا بھی نوجوان ہے کوئی بھی عمر دا بندہ ہوگا دل کر دا ہے کھو من پھرنو تجھے شہرانو جاننو تو اڑنو اترہ دل نہیں کر دا کھو من پھرنو دل کر دا ہے کئی علاقے میں جاندے جائے دل کریں چل بھی جاننا زیادہ تر میں درباہ شکتے جاننا کوئی بھی درباہ ہوئے کہ درباہ شکتے جانا چاہیے گا دیکھنے کے پھوڑنے کوئی نسنگیڑے فنکشن وغیرہ نا شادیاں ایدانے کمہ دینے بہت کٹ جاننا محفل وغیرہ ہوئے کوئی اپنا قبال لی جوئے تو پھر نا میدیاں مگ دینے جاننا اس سے غلقی تھی شادیاں دیں تو تا رشادی ہوئی ہے میری شادی نہیں جیدی شوق نہیں ہے گا یا دل نہیں کیتا شوق یا دل نہیں ہے انسان میں اپنے اختیار دیں سارے کام ہیں اللہ تعالیٰ یہ بڑی کرم نوازی ہے بڑی رحمت ہمیں ایک جا کر دل اوپر سایا ہے اس کام دے بارے شادی ہونے چاہی بھی ایک انڈیا جی اپنا ایک مسلمان مجھے بڑی سرکات بھی سننا تھا شادی کرانی چاہیی بھی شادی تے کراڑا ہوئے تو باہر جو سایلنا ہونتے بندہ کی کرے ہوتھے اس میں کاریگر پہ سایاں دیکھنے میں راہ گھر لگا تاار پی دکان دے اوپر دیکھا ہمارج کریی جانا کہ میں دیکھنا ہمارج خون میرے دوست آگے آو جی جانا پہ جی وقت جلو جا پیا آو اچھا چاہ بھی جی امیروں کو بڑی دوست دیکھتا ہے ایک ایسا پásی کو سندسگی دیکھنا بہتا ہے تو میرا دوست دکھنا ہے اگر ہمیں تو میرا آئے اس پر دیکھنا چالوں میں کیا میں کم کرنا ہوں آپ کو چولی کرا لیے کیا وہ شوک کر رہے؟ خلی جیسے کام کر دیکھنا ہے تمہارا سندسگی دیکھنا تعالی جنگی ہے ایک میرا کوئی بھی دوست دیکھنا ہے جنگی ہے خلی سے بڑی کر سے پڑھنے مرے آج جاتے ہیں تانو کدھی کاردیاں نے یہ کاردے بارد جلے لوکاں تانو تانو کدھی مزاق کیتا ہوئے تنز کیتی ہوئے نہیں مزاق چھوڑے بموٹے بچے کاردے رہنے چھوڑے چھوڑے کوئی کہاں دیا چھوڑا پایا ہے اب کدھا یا کدھا نہیں لیکن اے آکے نہیں الحمدللہ میں جتے بھی جانا ہاں میری عزت کاردیاں بچے جمینے کے دیگلے میں مزاق کر دے دے دیدو تھا ہنو کہیں دے ہونا کہ کوئی بھی نام ہیں نہیں کہنا چاہتا تھا دے صورا ہے ہنو کہتا ہنو کس سے گلت نام ناں پکار دے دے ڈجادا اچھا نہیں لگتا ساکتا تھا ہنو گو سانتا ہے نہیں آپ نے ایسے ایک اللہ تعالیٰ بڑی رحمت تک اور کسی نے کچھ نہیں کہا بس انہا بچے آنے کہنا چھوڑا پایاں یا چھوڑا پایاں یا چھوڑا بہ یہ ہے اگر تسی ٹھیک ہوندے ہوندے تسی بابا جا مجبوری لیکٹیشن دے اگر تسی ٹھیک ہوندے تاڑکی خواہش ہونی اسی کا تسی بڑے ہو کے کی بند دے اے جی آف صاحب میری خواہش اسی نہ کوئی نہیں ہے کوئی نسی ہے تو یہ کہنا کہ میں ادھان کھڑاں گا ادھان کھڑاں گا نہیں جو بھی انا اللہ تعالی نے ہون جو کچھ بھی کیتا لے دکل ٹھیک کیتا میں یہ کہنا اس کر کے کہ کوئی بندی اندے نا کہے میں کہاں نہیں ہوا اگر میں صحیح ہوا در ادھان کھڑاں گا نہیں اللہ تعالی نے جو کچھ بنایا بیدھکو ٹھیک بنایا تو اللہ تعالی نے دے حساب دفعہ رحمت واہ میری تے کہ میرنو چنگی انایا اور مانگوڑے پھر پی حساب دی ہے کینے میری جی سوقت بھی میری کو ہوا آو گئے جانزا میں ملو گئے کہ میں ملو گئے میں مربوس سے باہر ب embody آنا لیا گاڑتیاں نا دیکھو گیا تو میں ب Nir maj و ٹھیک در پیسے بھی جیب چاوڑ کر دے کرتے لیکنے کی کوہ کام کرناoks اپنی مسوری کرنی ہے یہ چھ کوئی مینا نہیں ہے ٹھیک نی اپنا جتھے مرك کہاو نہ کچا بھی جاؤ تو کئی مسور پول گیا لیکن ایک میں اس چیز نہ کوئی نہیں ہے کہ میں ہوں دا سے اتعا کر دا کر دا نہیں جو تو اید رب دیمی اربانی کے لاباکتہ نو ایسی چیز نہیں لے کے گئے جنا تا ڈے دل چھوٹا پاوے یہاں تا رزین چک واسے غلط خیال آوے کہ تسی ہونے اپنی جرے منگنا لے خاص طورتے جرے جب مزور ہندے نے یا خوب مزوری دا باننا کر کے منگنا شروع کر دیں انہوں نے تسی کی پیغام دینا چاہو گے میں تھی یہ کہنا جو جلے تھی جان کے ویسے جان بوجھے کے مانگ دینا وہ تھی نواز تھی بہت سخر گناہ گا ایدہ نہیں کرنی چاہی دی اللہ پاہل نے ہتھ پیاد دیتے چھوٹا پھر نواز تھی کام کر نواز تھی پھر ہم سانوں نے ایسرا نہیں ہونا چاہی دا ہڈ حرام نہیں ہونا چاہی دا پھر باکی جلے بندے مزور ہے گیا ٹھیک ہے نا میں تھی یہ کہنا کہ مزور بندہ ہے رہنا وہ اللہ پاہلہ لگے ہی دوا کرنا کہ میں کسی کو نہیں مانگنا میں تھیر کوئی نہیں لینے نا اللہ پاہلہ دیں دا ٹھیک ہے نا ویسے یہ کہ امیر زیادہ زیادہ پیسہ یا کام پیسہ ٹھیک ہے نا یہ تھی کہ اللہ پاہلہ دا اس پیار یہ وہ ایک انسان دی اجمیش ٹھیک ہے نا ان کو چھے دینا پیلے تھوڑے دینا گزر رکھے گئے ہیں میں بندہ کو بکھیا اپنے بزار دے بیچ ٹھیک ہے نا چھنگا بھلا بندہ سی تھی وہ مانگا دا پیار وہ میری لگے آیا تو میں انہوں نے دا سر پہ لیتے اپنی جیب چھوکاڑ دکھے وہ بہت شرم اندھایا ہویا دیکھنے ہن دے تو نہیں ہن دے شرم اندھے دیکھنے دے ذیم چاہیا کہ یار میں کہ یار تیری میر بانی ہے پھر میں دے پہ دا سر پہ ہن تیری میر بانی کیا اپنے آپ چھے سوچیں کہ تاکہ میں صحیح کیتا یا گلت کیتا ٹھیک ہے نا انہوں نے دونا بندہ نے بھی کہا کہ یار اس بندے ہر بہتے تم اپنے ہر دے ٹھیک ہے نا تم انہوں نے ہر ہاتھ کیتا انہوں نے کھالی نہیں موڑیا ٹھیک ہے انہوں نے ہر بہتے اپنے ہر بھی دے دیکھنے بندہ بڑا پریشان ہویا انہوں نے میرے گے معذرت بھی کیتی ٹھیک ہے کہ یار میں کو گلتی ہوئی میں کہتے کوئی یہ گلتی نہیں ہوئی پھر اللہ پر نے ایک فبقہ فرکروایا کہ تم روک جا نہ کر دے دیکھنے انہوں نے روکے جا نہ روکے یہ تیودی اپنی مرضی اللہ جی بہت شکریہ جی میں اس وقت اپنے جو حکومت پاکستان ہیں اور خاص طور پر ہمارے شہر کے فرزند سانگلہ اہل ملک محمد عظم صاحب جو کہ اس وقت چیئرمن بیت المال ہیں میں نے خود بھی محسوس کیا ہے یہ اہل علاقہ کی پرزور فرمائش ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بیت المال میں سے ہمارے پیارے بھائی کے لیے ایک الیکٹرک ویلچئر کا بندوبست کریں تاکہ یہ بینہ کسی سہارے کے آ جا سکیں اور اپنے روزگار کو اور بہتر کر سکیں جو محتاجی ہے وہ دور ہو جائے لیکن ویلچئر جو کہ بیت المال سے ایشو ہوتی ہے وہ عطا کی جائے تاکہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اپنے ضروری کاموں کو سرانجام دے سکیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو پاک آئیڈیل ٹی وی کا سمتنگ سپیشل پروگرام پسند آئے ہوگا مجید اجازت پلیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان شخصیت کے ساتھ پاکستان زندہ آباد